بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفو ٹی وی میں خوش آمدید آج 13 دسمبر 2021 برو سووار نوجبان جلول بم تابق 1443 عجری سعودی عرب کی سازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوسین اگر آپ بھی سعودی عرب کے غیر ملکی ہیں تو انفو ٹی وی چینل آپ کے لئے ہیں کیونکہ ہم آپ تک لاتے ہیں سعودی عرب بھر کی 30 خبریں سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کو ایک خبر مست نہ کر سکیں آج کے نیوز پلٹر میں بہت سی اہم اپ ڈیٹس ہیں بات کریں گے کرونا کی نئی ویکسین کرونا کے نئے کیسے دورز کے علاوہ بات ہوگی ٹرافک کے نئے قانون اور غیر ملکیوں کے نئے قانون بات ہوگی مسافروں کے نئے زوابط کی اور بہت سی نئی اپ ڈیٹس ہیں فائنل ایک زیڈی کامہ خروش ہوتا تو ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا شروع کریں گے پہلی خبر کے ساتھ سہدی امن قانون کی خلاوردی پر سعودی شہری سمیت دو غیر ملکی خواتین گرفتار کر لی گئی سعودی عرب میں جزان پولیس نے سرہدی امن قانون کی خلاوردی کرنے والی دو خواتین کو ٹرانسپورٹ کی سہولت فراہم کرنے والے سعودی شہری کو گرفتار کیا ہے سرکاری خبر سے ایجنسیہ اس پی کے مطابق جزان پولیس کے ترجمان نے بتایا کہ امن آمہ اور سرہدی محافظوں کے گشتی دستے نے الدایر کمیشنری میں مقامی شہری کو شک کی بنیاد پر روکا پوچھ کچھ کرنے پر پتہ چلا کہ وہ سہدی امن قانون کی خلاوردی کرنے والی یمن کی دو خواتین کو اپنی گاڑی کے ذریعے سرہد پار کرانے کی کوشش کر رہا تھا سعودی شہری اور دونوں خواتین کو حراست میں لیا گیا تینوں کو ابتدائی قانون نے کاروائی کر کے پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا کرونا وائرس کی نئے شکل اومی کرون زیادہ خضرناک نہیں سعودی وزارت سہت کے درجمان ڈاکٹر محمد علب دلالی نے کہا کرونا وائرس کی نئے شکل اومی کرون زیادہ خضرناک نہیں ہے اب تک سامنے آنے والے طبی جہزوں سے یہی بات سامنے آئی ہے سبق ویب سائٹ کے مطابق ترجمان نے کہا کہ اومی کرون وائرس اب تک ستر ملکوں میں ریکارڈ پر آ چکا ہے کہیں سے بھی یہ رپورٹ نہیں ملی کہ یہ زیادہ خضرناک ہے ڈاکٹر محمد علب دلالی نے کہا کہ سعودی عرب میں اب تک کرونا ویکسین کی چار کروڑ اسی لاکھ سے زیادہ خوراکیں دے دکھیں ہیں جبکہ دو کروڑ اٹھائیس لاکھ افراد ویکسین کی دونوں ڈوٹس لگوا چکے ہیں ایس او پیس کی خلاف ورزی پر بیس شادی ہال سیل کر دیئے مکم کرمہ میسپلیٹی نے ایس او پیس کی خلاف ورزی پر بیس شادی ہال سیل کر دیئے طبق ویب سائٹ کے امسابی بلدیا نے کہا جن شادی ہال کو بند کر دیئے گئے ہیں ان میں حفاظی تدبیر کی تنگین خلاف ورزیاں ہو رہی تھی مئسپلیٹی نے کہا کہ مکم کرمہ شہر میں واقع تمام شادی ہال کی سخت نگرانی کی جا رہی ہے شادی ہال انتظامیہ کو واضح ہدایت کی گئی ہے کہ تمام حفاظی تدبیر سمیت صرف ان لوگوں کو داخلے کی اجازت ہوگی جنہوں نے ویکسین کی دو ڈوز لے رکھی ہیں بلدیا نے کہا کرونا کہ انصداد کے لیے نافذ علمت تدبیر کے خلاف ورزی پر کسی قسم کی رعائت نہیں ہوگی غیر ملکی کارکنان کا جوب ایگریمنٹ پرائیوٹ ایتاروں پر نہیں پابندی سعودی وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود کے مطابق پرائیوٹ ایتاروں پر غیر ملکی ملازمین کے جوب ایگریمنٹ کی توصیق کیوا کے ای پلیٹ فارم کے ذریعے کرانے کی پابندی آئیت کی گئی ہے اور آپ کو بتاتے ہیں ڈیوٹی شروع کرنے کی تاریخ سے غیر ملکی ملازم کے جوب ایگریمنٹ کی توصیق قانونن کرانا ضروری ہے یہ پابندی آجر اور عجیر کے حقوق کے تحفظ اور ملازمت کا مسالی جو محول ہے فراہم کرنے کی وجہ سے لگائے گئی ہیں حضر دار کا کہنا ہے کہ اب سے جو ہیں وہ لیور کورس کے جو دوہزار بائیس کے آغاز پر غیر ملکی ملازمین کے جو جوب کے ایگریمنٹ ہے اس کی کاغذی کوپی قبول نہیں کی جائے گی صرف ای ریجسٹریشن والی کوپی ہی قابلے قبول ہوگی نئی پابندی یہ ہے کہ پرائیوٹ ادارے کیوا ای پلیٹ فارم پر جوب کے ایگریمنٹ کو ریجسٹر کریں گے کارکنوں کو حقوق کی ادائی کے لیے کنسٹرکشن کمپنی کو دس دن کی محلت سعودی عرب کے دال حکومت ریاض میں وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود آبادی کے ریجنل تحقیقات ادارے نے باسٹ کارکنوں کو حقوق دلوانے کے لیے کنسٹرکشن کمپنی کو دس دن کی محلت دیتی اخبار ٹونی فور کے مطابق دیاز ریجن میں کنسٹرکشن جو ہے شعبے میں کام کرنے والی ایک پرائیوٹ کمپنی کے کارکنوں نے وزارت افرادی قوت کے ادارے میں شکایت کی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ کمپنی کے جانب سے ان کے حقوق ادا نہیں کیا جا رہے ہیں جس کی وجہ سے انہیں مشکلات کا سامنا ہے وزارت کی جانب سے کمپنی کے ذمہ دار کو طلب کیا گیا اور کارکنوں کے حقوق کی ادایگی کے لیے دس دن کی محلت دیتے ہوئے حضائت کی گئی ہے کہ وہ ایسے کارکن جو مستقل طور پر فائنل ایکزٹ پر جانا چاہتے ہیں انہیں حقوق کی ادایگی کے بعد روانہ کیا جائے جبکہ وہ کارکن جو دوسری جگہ کام کرنا چاہتے ہیں انہیں بھی ان کے حقوق ادا کرنے کے بعد ریلیز دیا جائے تاکہ وہ دوسری کمپنی میں کفالت تبدیل کرا سکیں اخبار کا مزید کہنا تھا کہ کمپنی کے ذمہ باسٹ کارکنوں کے حقوق اور وزباد کی مرد میں چھ لاکھ چوون ہزار ریال کی ادایگی ہے جس کے بعد وہ اس بات کی پابند ہے کہ وہ کارکنوں کا فائنل ایکزٹ لگائے گی یا انہیں جو ہیں وہ نقل کفالت ٹرانسفر کے لیے ریلیز لیٹر چاری کرے گاڑی دوسرے شخص کو دینے سے پہلے این او سی کیون ضروری ہے سعودی ارمہ ادارہ ٹریفک پولیس نے کہا کہ گاڑی کے مالک کے جانب سے دوسرے شخص کو آرزی طور پر گاڑی دینے کے لیے این او سی نہ دینے پر مالک کا چلا نہیں کیا جاتا سعودی روزنامہ اوقاز نے محکمہ ٹریفک پولیس کی جانب سے جاری وضاحت کے حوالے سے مزید کہا کہ دوسرے شخص کو گاڑی دینے سے پہلے این او سی کا مقصد گاڑی کے مالک کے حقوق کا تحفظ ہے این او سی کا مقصد جو شخص گاڑی چلا رہا ہو تو خلاورزی ہونے کی صورت میں ٹریفک چلان اسی کے نام سے چاری ہوگا بسورت دیگر گاڑی کے مالک کے نام پر چلان ہوگا واضح رہے ادارہ ٹریفک پولیس کے قانون کے مطابق کسی کو آرزی طور پر اپنے گاڑی دینے سے پہلے اپشر اکاؤنٹ سے این او سی بنانا ضروری ہے تاکہ کسی بھی خلاورزی کی صورت میں گاڑی کے مالک کو قانونی مسئلے کا سامنا نہ کرنا پڑے آٹومیٹک ٹریفک چلان سسٹرم کی وجہ سے کسی بھی خلاورزی پر سسٹرم گاڑی کے نمبر پلیٹ کے ذریعے مالک کے شناکتی کار یا اکامہ نمبر پر چلان کیا جاتا ہے این او سی جاری ہونے کی صورت میں محدود وقت کے لیے گاڑی جس کے استعمال میں ہوتی ہے چلان ہونے پر اسی کے نام سے ریجسٹر کیا جاتا ہے خیال رہے کہ قرائے پر گاڑی لیتے وقت رینٹے کار سرویس والوں کی جانب سے بھی این او سی جاری کیا جاتا ہے جس کی اطلاع قرائے پر گاڑی دینے والے کے موبائل پر دی جاتی ہے جب گاڑی واپس کی جاتی ہے تو لازمی ہے کہ اپنی موجود کی میں این او سی بھی جو ہے ختم کرائے جائے تاکہ گاڑی نام سے ہٹ سکے غلط حروب لگنے پر اعتراض کس طرح سے جس طرح اچھا ہے سعودی عرب میں مقیم غیر ملکی ملازمین یہاں جو رائچ وزارت محنت کی قانونی اسطلاح حروب سے اچھی طرح واقف ہیں حروب کے لفظی معنی بھاگنے کے یعنی کے فرار کے ہیں کوئی بھی غیر ملکی جو اپنے کفیل کی زیر قفالت ہو یعنی اس کے ورک ویزے پر سعودی عرب آیا ہو اور وہ اپنے کفیل کے پاس کام کرنے کی بجائے بھاگ کر کہیں اور کام کرے یہ غیر قانونی عمل ہے جس پر قانونی کاروائی کی جاتی ہے ایسے کارکن کا حروب درج کیا جاتا ہے وزارت محنت کی جانب سے کفیل کو یہ سہولت دیگی ہے کہ وہ اپنے ایسے کارکنوں کا حروب لگا سکیں جو بھاگ کر کہیں اور کام کرتے ہیں کیونکہ سعودی عرب کے قانون کے مطابق کفیل اپنے کارکنوں کے تمام قانونی کاموں کا ذمہ دار ہوتا ہے ورک ایگریمنٹ کے تحت کفیل کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے کارکنوں کی رہائش میڈیکل اور دیگر ضرورتوں کا خیال رکھے کفیل کی جانب سے اجیر کی ضرورتوں کا خیال نہ رکھنے پر اسے بھی قانونی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس طرح کفیل کے ذمہ اپنے کارکن کا خیال رکھنا لازمی ہے اسی طرح کارکن کا بھی فرض ہے کہ وہ اپنے ایگریمنٹ کی خلافرزی نہ کرے وزارت محنت نے کفیل کو یہ سہولت دی ہے کہ وہ اپنے مفرور ملازموں کے بارے میں فوری طور پر لیبر آفیس کو اطلاع دے اگر مفرور کارکنوں کے بارے میں لیبر آفیس کو مطلع نہ کیا جائے تو وہ کسی قسم کے جرم میں ملوث ہوں تو اس صورت میں کفیل سے بھی باز پرس کی جائے گی کارکن کے فرار کی اطلاع رجسٹر کرانے کے لیے وزارت محنت کے ڈیجیٹل اکاؤن اپشر پر خصوصی سہولت فراہم کی گئی ہے سعودی رب میں مقیم غیر ملکی جس طرح حروب کی قانونی حیثیے سے واقف ہیں اسی طرح اس بات سے بھی واقف ہیں کہ بعض کفیل جو غیر قانونی طور پر ویزوں کی تجارت میں ملوث ہوتے ہیں اپنے ایسے کارکنوں کو جن سے وہ منتلی بنیاد پر پیسے لیتے ہیں ان کا حروب فائل کر دیتے ہیں کچھ حالتوں میں کفیل اپنے ملازم کے واجبات سے بچنے کے لیے بھی ان کا حروب لگا دیتے ہیں حروب رجسٹر کی جانے کے بعد کارکن کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کا حروب لگ چکا ہے یا نہیں حروب معلوم کرنے کے لیے جوازات سے پرنٹ حاصل کرنا پڑتا ہے جس طرح وزارت محنت نے کفیل کو یہ سہولت دی ہے کہ وابشر سسٹم کے ذریعے فائل کرے اسی طرح کارکن کے حقوق کے تحافظ کا بھی خیال رکھتے ہوئے غلط حروب کی اطلاع دینے کے لیے حال ہی میں جو ہے وزارت میں نے جس کا نام تبدیل کر کے وزارت افرادی قوت اور سماجی بحبود ہے اپنی ویب سائٹ پر یہ سہولت فراہم کر رکھی ہے کارکن کے جانب سے غلط حروب کی اطلاع دینے سے جہاں اس کے حقوق کا تحافظ ہوگا وہیں غلط حروب لگائے جانے پر آجر یا کفیل کے خلاف وزارت کی جانب سے قانونی کاروائی بھی کی جائے گی اور اب غلط حروب کی اطلاع دینے کے لیے وزارت کی ویب سائٹ www.mol.gov.sa اور اس پر جائیں گے لاغن کریں گے وہاں اپنا اکاؤنٹ بنائیں گے اکاؤنٹ بنانے کے بعد اس میں اپنا نام اکامہ نمبر جس طرح اکامے میں لکھا ہوا تمام چیزیں آپ اس میں ایڈ کریں گے سسٹم میں اکاؤنٹ بنانے کے بعد کارکون یا اس کے وکیل کو چاہیے کہ وہ انڈویجول کے ٹیپ کو کلک کریں جہاں وزارت محنت کی جانب سے کارکون کے خلاف لگائے گی الزامات کی تفصیلات موجود ہوں گی الزامات کی تفصیل دیکھ کر سسٹم میں ہی ان کا جواب دیا جائے اس کے علاوہ ڈاکومنٹ بھی اٹیچ کے جائیں جس کی بنیاد پر یہ ثابت کیا جا سکے کہ غلط حروب لگا تھا مسافر اپنی منزل کے سفری ضوابط جاننے کے لئے ویب سائٹ وزارت کریں سعودی علیہ نے مختلف ملکوں کے مسافر سے کہا کہ وہ اپنی منزل کے لئے مقرر سفری جو سفری ضوابط ہیں جاننے کی کوشش کریں تمام معلومات ویب سائٹ پر مہیر ہیں سعودی علیہ نے بھیان میں کہا کہ مختلف ملکوں کے متعلقہ حکام مدلتی صورتحال کے بیشے نظر نئی سفری ضوابط چاہدی کر رہے ہیں لہٰذا جو شخص جس ملک کا سفر کرنا چاہتا ہے وہ ویب سائٹ وزارت کر کے اپنی منزل کے سفری ضوابط سے آگاہی حاصل کرتا رہے ہیں بیان میں کہا گیا کہ ضروری نہیں کہ جو ضوابط آج ہیں وہ کل بھی ہوں گے یاد رہے کہ سعودی علیہ جو ہے اپنے جو اپ ڈیٹس ہیں جو ایس او پیز ہیں جو کہ شرائط و ضوابط ہیں وہ اپنی ویب سائٹ پر اپ ڈیٹ کرتی رہتی ہے دبائی میں دنیا کا سب سے بڑا تیرنے والا نائٹ کلیب کھل گیا دبائی میں ایک پرانے بحری جہاز کوئن لیزبیٹ ٹو پر دنیا کا سب سے بڑا تیرنے والا نائٹ کلیب کھولا گیا ہے حرم نیوز کے مطابق ایک ہزار افراد کی گنجائش والے لگتری جو ہے فلوٹ وینیو پر جو ہے اوپننگ پارٹی بھی منقج کی گئی تھی اور اس کے علاوہ بتا دے چلے کرونا وائرس کی وجہ سے پارٹی جو ہے وہ محدود ہوں گی اور پہلے سے ٹیبل بک کروانی ہوگی سیکیورٹی گارز لوگوں کو ہڑے ہو کر ڈانس کرنے سے روکیں گے اور سادہ کپڑوں میں پولیس بھی ہوگی دبائی نے کرونا وائرس کے پھلاو کو روکنے کے لیے سخت ترین اقدامات کیے تھے ٹرافک ہاتھ سے کی فرضی ویڈیو شیئر کرنے والے تین لوگ گرفتار سعودی عرب میں مکہم گرمہ ٹرافک پولیس نے سوچل میڈیا پر وائرل ٹرافک ایکسیڈنٹ کی ویڈیو کو فرضی کر آ دیا ہے پولیس ترجمان نے بیان میں کہا کہ ایکسیڈنٹ ایک ڈراما تھا جو سعودی شہریوں اور ایک مقیم غیر ملکی نے مل کر کیا تھا تینوں کو گرفتار کر دیا گیا اوکاز اخبار آٹ 24 کے مطاوی مکم کرمہ پولیس کے ترجمان نے بتایا کہ سوچل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک شخص ٹرافک ہانسے کی ویڈیو بنا رہا ہے جس میں ایک گاڑی کو دوسری گاڑی سے ٹکراتے دکھایا گیا ٹرافک ہانسے کی ویڈیو سوچل میڈیا پر وائرل ہوگی پولیس نے تحقیقات کے بعد فرضی ایکسیڈنٹ میں ملوی سعودیوں اور مقیم غیر ملکیوں کو گرفتار کر دیا ہے پولیس ترجمان نے بتایا کہ تینوں کو ویڈیو سوچل میڈیا پر شیئر کرنے کے جرم میں فوجداری پولیس کے حوالے کیا کیا ہے بات کریں گے سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن مرکز پر سعودی عرب کے ریال کے ریٹ کے بارے میں پاکستان کی بات کرتے ہیں تو فوری بینک چھلیس روپے چھبیس پیسے ایس ٹی سی پیچ چھلیس روپے اٹھاون پیسے اور تحویل الڈاچی چھلیس روپے بیس پیسے ویسٹرن جونین چھلیس روپے پچاسی پیسے منی گرام سنتالیس اشاریہ سفر تین اور ٹیلی منی پینتالیس روپے اکانوے پیسے رہا اور انڈیا کے لیے فوری بینک دے رہا ہے انیس روپے سٹھ سٹھ پیسے انجاز بینک انیس روپے چھاسی ایس ٹی سی پی انیس روپے اسی پیسے تحویل الڈاچی انیس روپے سٹھ سٹھ پیسے ویسٹرن یونین انیس روپے چھلیس پیسے اور منی گرام بیس روپے آپ کو بتائیں گے فوری بینک بنگلہ دیش کے لیے دے رہا ہے بائیس اشاریہ چھراسی ٹکا اور انجاز بینک بائیس اشاریہ فینتس ٹکا ایس ٹی سی پی بائیس اشاریہ سٹھ سٹھ اور تحویل الڈاچی بائیس اشاریہ اکتالیس ٹکا ٹیلی منی بائیس اشاریہ تیس اور ویسٹرن یونین بائیس اشاریہ سٹھ سٹھ منی گرام بائیس اشاریہ ایک سٹھ ٹکا جو ہے وہ بنگلہ دیش کے لیے دے رہا ہے یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن مزید خبروں کے لیے آپ شام چھے بچے کا نیوز بلیٹن دیکھے گا آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ اپنا خیال رکھے گا السلام علیکم